دعا کا بچہ ضرور آپ سے فرمائش کرتا ہوگا پوری دن کے کہانے سنواتا ہوگا بابا آج میں یہ بھی بابا آج میں نے دیکھتا لیکن کربلا میں کہانی کچھ الگ نہیں ایک عزیب اللہ رو بی بی سکینہ میں بیڑی دینب سے کہتی ہے کل دن جلد جلدے ہو گئے منزل میں ہی آئی ہے میں کنے اوکھوں سے یہ دیکھوں کہ پیدل ہے میرا بھائی ارے خدا جانے کہ قسمت نے کہاں کا بدا نہ گئے ہمیں اب اور کتنی دور جانبے سنیں تو ٹوٹی تی بچے کے بہن اپنے ہاتھوں کو دل پر لکھے اور دل پر اپنے ہاتھ رکھے سنیں کہاں کہتے ہیں حسین اے تیمہ پر ہی غور سے دیکھا گے ہر ایک راستہ میں نے مگر اس کا حلے جیسا نہ دیکھا گا پلا میں ارے کسی کے کسی کے ہاتھ میں خنجر کسی کے تازی ہونا مجھے پتا ہے کہ آپ روتے روتے تھک ہیں آپ کو رونا تو نصیب ہوئے لیکن ہاں اگر آپ کو رونا چاہے اگر رونی بھی نہیں لگا جائے خوبی اممہ ہمیں ابوار کتنی دوری جانگے خدا آپ کو اور رہی پر بھی لے جائے اور انشاءاللہ اللہ آپ پھر کرے جب تر بلا میں آپ مجھ سے کرولہ تک اگر کھئے ہوگے جو لوگ جو نصیب آلے گئے ہوگے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر قدم پر زائر آپ نے خدبت کر رہا ہے کوئی موٹی دینے والا ہے آپ کو لیکن ہاں چپ تر بلا سے شام تک کا نکلاتا تو ایک اجیر بندہ جب بھی بھی سکینہ کہتی ہے جدہ ہے جدہ جدہ جاتے ہیں پتھر مارتے ہیں دن کے اندھنے والے خدا کوئی اگر زائر اگر شہدائے کر بلا کہ اپنی آوازوں کو بلند کریں پرسا جرمہ مطمئنہ کے گاہ اگر شہدائے کریں جدہ جاتے ہیں پتھر مارتے ہیں دیکھنے والے مدینے کے سوا اماں نہیں کیا چھاگنے والے اگر کسی نے ہم کو اب تک نہ تو پہچانا نہ جانا گے اوپی اماں ہمیں اب اور کتنی دور جانا گے اگر شہدائے اگر آپ کھڑے 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 تھک پی گئے ہوں گے آپ کی پسنیوں میں بھی دردوڑا ہوگا مجھے پتا ہے رو جو روتے ہیں ہم جب کس کے رویا کرتے ہیں ہماری پسنیوں دکھنے لگتی ہیں ہماری پسنیوں میں امام جا کرتا ہے اب خانے میں سفر ہوتا نہیں ہے تھک گئی گوان جانے میں مجھے لگتا کہ یہ زندان کی میرا اٹھتانا ہے میں اس لئے احساس آپ کو علاقہ چلتا ہوں چونکہ ضرور ہم جب احساس کرتے ہیں تو ہم بارے ہاتھوں سے ضرور عشق جاری ہوتے ہیں لیکن یہ جو چوٹے چوٹے بچے کریں آپ ان کو دیکھیں کتنی بابا سے محبت ہوتی ہے اپنی بچیوں یہ تو قصدہ ہے یہاں سے آپ بہت دور بھی جاتے ہوں گے لیکن یہاں پہ ایک اے دو جو سفر سفر اٹھت گھر آتے ہیں تو آپ کا بچہ آپ سے ضرور آتا ہے بابا پہنے بیٹے بابا لیکن ہاں شان کے زندان میں کہہیں کچھ علیتی کیا کہتی ہے شہدادی سکینہ کہتی ہے میرے قسم دیلے بابا اچھ پھر ملگا ہے کہ مجھ کو اچھ پھر ملگا ہے اچھ پھر ملگا ہے اچھ پھر ملگا ہے کہہیں مجھ کو مجھے بھی ایک دن اپنا مخطر آج مانا ہے اپنے اپنے کتنی دون جانا ہے اور سب کی دانوں سے دعا کرتے ہیں کہ مولا شاک کو کربلا کی زیادہ تصیب کریں یہ تو پرسہ ہمیں آنکھ کرے رہے کے دے رہے ہیں انشاءاللہ ایسا روز بھی آئے کہ امام زمانہ کا ظہور اور ہم سب کربلا ملا کرتے ہیں دعائے میں ہمارے جاؤں پر بلا سکے کروں مست اپنی آنکھوں سے مزارے باہتا سکے علی اکبر سکینہ کا رنہ مہا سنانا ہے پھپی امام ہمیں اب اور کتنی دون جانا ہے اور یہ تو بات پرسہ ہے کہ جتنی لوگ یہاں پر کھرے میں تو کوئی انجمن لے گیا یا تو کوئی انجمن والی بات تو ہے نہیں ہم سب یہاں پر آئے ہیں اور سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس آخر امام امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا ہے ملکے جتنے بھی لوگ میں صرف دو بات سینے پر پرسہ پیش کرنے تاکہ سب پرسہ میں شریک ہو جائے اور اس امام کی بارگاہ میں ہم پرسہ پیش کریں میرے ساتھ سب ملکے یا حسین یا حسین حسینؑ